تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہیں شرک کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے فارسی کا ایک شیر ہے بڑا پیارا شیر ہے بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو کیسے ہی لباس بدل لو بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش من انداز قدت رامی شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لئے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھئے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آگئے ہم مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اپلائی کرنے کی دیرے فارمولے کی اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں اس کے لئے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں پہ اپلائی کریں ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریہ کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہے وہ توہید ہی کے شجرہِ طیبہ کی شاخے ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہِ خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہِ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہِ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر منکشف نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی اب آئیے ایک اور بات دیکھئے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے ایتھیئزم کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداوں کو ماننا یہ کیا ہے تھیئزم ہے لیکن پولی تھیئزم ہے توحید کیا ہے مونو تھیئزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے دیکھئے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہا دیو وہ بھی کیا دو ہیں مہا دیو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گارڈز گارڈیسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اینڈ گارڈیسز رومن میٹھولوجی ہو گریک میٹھولوجی ہو ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے لیکن گارڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے ہے کے نہیں ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پورٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شہین قدیر بے کل شہین علیم ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاؤں کی خداوں کی اور خدانیوں کی وہ گارڈز اینڈ گارڈیسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک اہرمن ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداوں کو مانا لیکن وہی ہیں جو خداے خداے گاں خداوں کا خدا اس کو ایک ہی مانتے ہیں یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو یہ فوراں کہیں گے اللہ نے فَانَّا يُوْفَقُونَ تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلحہ ہیں آلحہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گارڈ اور چھوٹے جی سے گارڈزن گارڈیسز وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک اور سپریم سب سے بالاتر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلحہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لادلی ہشتیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقین مکہ کا بات سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا بھون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آج ان کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے اب آئیے اقسام شرک اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے ارز کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک عقیدے میں نہیں ہے عمل میں ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک ایک ہے چھوپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے کوئی اور لفظ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے پھر اس کے لئے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک لیکن ایک شرک جلی جو نمائع ہے نظر آ رہا ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے درہا مبالغہ دیکھئے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لئے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو رنگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بتائیے آپ نے فرمایا میں عرب کا فسی ترین انسان ہوں اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی اندھیری رات تاریخ رات پتھر سیاہ چونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچاہے گا تو انسان بچے گا ایک آخری بات تمہیدن اور ارز کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شخص اگر حقیقتا شرک سے بچ جائے واقعیتا شرک سے بچ جائے ہر قسم سے بچ جائے اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا گویا کہ یہ آخری منزل ہے یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے اس سے بڑی سند کوئی ہے the highest testimonial سب سے بڑی سند سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے یہ مشرک نہیں یہی وجہ دیکھئے آپ قرآن مدید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے ابراہیم کا مقام کیا ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء امام الناس تین نسبتیں ہیں تینوں بڑی عظیم اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابو الانبیاء کسنے نبی ہیں ان کی نسل میں عساق اور اسماعیل سے چلیے پھر یعقوب اور یوسف اور پھر چلیے موسیٰ اور حارور اور پھر چلیے سارے انبیاء بن اسرائیل کے حضرت عیسیٰ پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں ابراہیم کی ابو الانبیاء اور نمبر تین اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا امام الناس اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جو ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے میں جو اقسام شرق بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے آپ بنایا کرتے ہیں ایک اس کو پھر تین میں تقسیم کیجئے شرق کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شرق فی الزات نمبر ایک شرق فی الزفات نمبر دو شرق فی الحقوق نمبر تین اور یہ میں ارز کر دوں آپ سے پہلے ہی یہ مضمون بہت طویل ہے میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر شرق فی الزات پر پوری تقریر ہونی چاہیے شرق فی الزفات پر ہونی چاہیے ایک ایک گھنٹے کے میرے چھے کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں چھے گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لی جائے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھنے یہ شرق ہے یا نہیں یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا آپ مطمئن رہے باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی وہ شوق وہ تو وہ کیسٹس آپ سنیے تو تین تقسیمیں ہو گئیں شرق فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمائیہ سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ عوریا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسند شرق ہے شرق فی صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی